تو بچوں اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں چپٹر نمبر 5 ایکسرسائی نمبر 5.1 کا کوشن نمبر 4 کا سیکنڈ کوشن اس سے پہلے والے ویڈیو میں ہم نے پہلا کوشن دیکھا تھا اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں سیکنڈ کوشن پر تو اگر بچوں کوشن میں بولا گیا یہ ہے کہ ہم کو چیک کرنا ہے کہ یہ جو گیون سیکوینس دیا ہے وہ ارثمیٹک پروگریشن میں ہے یا نہیں ہے اور اگر یہ arithmetic progression میں ہے تو اس کا common difference بتانا ہے اور ساتھی ساتھ اس کے تین اور term کو بھی ہم لوگوں کو بتانا ہے تو چلیے سب سے پہلے ہم لوگ یہ چیک کرتے ہیں کہ یہ arithmetic progression میں ہے یا نہیں ہے سو arithmetic progression میں ہے یا نہیں ہے یہ چیک کرنے کے لئے میں نے آپ کو اس سے پہلے والے ویڈیو میں بتایا تھا ہم کو کیا نکالنا پڑے گا a2 minus a1 نکالنا پڑے گا ویسے ہی ہم کو a3 minus a2 نکالنا پڑے گا اور ویسے ہی ہم لوگوں کو a4 minus a3 نکالنا پڑے گا جہاں پر یہ جو نمبر دیکھ رہا ہے بچھو یہ جو پہلا نمبر ہے اس کو a1 بولتے ہیں یہ جو دوسرا نمبر دیا ہے بچھو وہ a2 ہے یہ جو تیسرا نمبر دیا ہوا ہے وہ a3 ہے اور یہ جو چونتھا نمبر دیا ہے بچھو اس کو ہم لوگ a4 بولتے ہیں اگر یہ difference سب کا برابر آگیا ہے سیم آگیا تو میں بولوں گا یہ arithmetic progression میں ہے نہیں تو نہیں ہے سو پہلا جو term تھا بچھو وہ دیا ہے five by two sorry second جو term تھا بچھو وہ دیا ہے five by two یعنی a2 کا value five by two ہے minus جو پہلا term ہے یعنی جو a1 کا value ہے وہ two ہے اب ان دونوں کو کیا کرنا ہے minus کرنا ہے تو ان دونوں کو minus کرنے کے لیے یہاں پر دیکھئے two کے نیچے میرے کو denominator میں کچھ نہیں دیکھ رہا تو میں کیا کر دوں گا اس کو نیچے میں one لکھ دوں گا اب اس کو minus کرنے کے لیے سب سے easy method یہ ہے کہ ان دونوں کو multiply کر دو two اور one کو تو two one جا two ہو جائے گا پھر five اور one کو multiply کر دو five one جا five ہو جائے گا اور two two جا multiply کریں گے تو یہ four ہو جائے گا تو minus four اب five میں four minus کر دیں گے تو کیا بچے گا one by two بچے گا وہ ایسے ہی اب میں a3 minus a2 نکالوں گا a3 جو ہے بچوں وہ three کے برابر دیکھ رہا ہے minus a2 اگر میں نکالوں تو وہ ہو جائے گا five by two اب ان دونوں کو minus کرنا ہے تو again میرے کو three کے نیچے کچھ نہیں دکھائی دے رہا تو میں three کے نیچے لکھ دیتا ہوں one ہو جائے گا ان دونوں کو multiply کروں گا تو six ہو جائے گا اور minus میں five اگر میں ان دونوں کو multiply کیا تو اب six میں five minus کریں گے تو one آ جائے گا بچوں اور یہ one upon two تو دیکھو یہ بھی one upon two آیا یہ بھی one upon two آیا اب اپنے کام کرتے ہیں a4 minus a3 بھی نکال لیتے ہیں so یہ ہو جائے گا seven by two minus three again three کے نیچے میرے کو کچھ نہیں دکھائی دے رہا تو میں three upon اس کو one لکھ سکتا ہوں اب ان دونوں کو multiply کریں گے تو پھر سے two آ جائے گا ان دونوں کو multiply کریں گے تو seven one جائے seven اور ان دونوں کو multiply کریں گے تو three two جائے گا six دونوں کو minus کر دیں گے تو seven میں پھر سے six minus کر دیں گے تو again one بچے گا یہاں پر بھی دیکھو بچوں one by two ہی آیا یعنی کی ہمارے پاس یہاں بھی one by two آیا یہاں بھی one by two آیا یہاں بھی one by two یہاں تو ہم لوگ لکھیں گے here here the difference is same difference اگر same ہے so the sequence so the sequence is an ap جو sequence ہے وہ کس میں دیا ہے ap میں دیا ہے اب آگے question میں بولا گیا بچوں یہ تھا کہ common difference find کرو تو common difference کس کو بولتے ہیں یہ جو difference ہم لوگ نکالے ہیں one by two one by two one by two دیکھو سب کا difference ایک جیسے آ رہا ہے یعنی common آ رہا ہے اور اسی کو ہی بچوں ہم لوگ common difference بولتے ہیں so common difference جو ہے cd میں لکھ رہا ہوں common difference جو ہے وہ one by two کے برابر ہے اب ہم کو ایک اور part تھا اس question کا جس میں بولا گیا تھا write three more terms تین اور terms کے بارے میں ہم لوگ کو بتا رہا ہے تو تین اور term کیسے نکالیں گے تو اب ہم کو a4 تک تو دیا تھا پھر a6 نکال لیں گے اور پھر a7 نکال لیں گے تو یہ تین چیز ہم لوگوں کو find کرنا ہے a5 a6 and a7 دیکھو بچوں جب بھی ہم لوگوں کو a5 find کرنا ہو تو a5 find کرنے کے لئے ہم لوگوں کیا کریں گے جو a4 ہے اس میں d کو کیا کر دیں گے add کر دیں گے یہ ہمیسا کریں گے جیسے کوئی بھی term ہم لوگوں کو find کرنا رہے گے جیسے مالو a6 find کرنا ہے تو a6 سے پہلے کیا تھا a5 میں کیا جوڑ دیں گے ہم لوگ d کو جوڑ دیں گے ویسی اگر a7 نکال لہا ہے تو a6 میں کیا جوڑ دیں گے بچوں d جوڑ دیں گے اب چلو ہمارے پاس تو a4 کا value پہلے سے ہی پتا ہے 7 by 2 کے برابر ہے جو question میں دیا ہے تو میں یہاں لکھ رہا 7 by 2 اور اس میں جوڑوں گا d کو یعنی d کتنا ہے 1 by 2 اب اگر میں ان دونوں کو جوڑوں گا تو جوڑنے کے لئے دیکھو بچوں یہاں پر دونوں کا denominator سیم ہے تو یہاں multiply کرنے کی جروعت نہیں ہے جب بھی denominator سیم ہوگا تو ہم لوگ اس کو as it is لگ دیں گے اور اوپر میں جو نمبر ہے اس کو بھی as it is لگ دیں گے تو finally یہاں پر میرے کو 7 plus 1 یعنی 8 by 2 نجر آ رہا ہے تو یہ کٹ کر کتنا ہوگے بچوں 4 ا5 کیا نکل گیا ہمارا 4 نکل گیا اب ہم کو a6 نکالنا تھا تو a6 نکالنے کے لئے a5 کی جروعت ہے اور a5 ہم نے ابھی ابھی نکالا ہے جو کی برابر ہے 4 کے so 4 plus d کا value again 1 by 2 ہے ابھی دیکھو بچوں یہاں پر denominator میں کچھ نہیں تو 1 ہے اور ابھی denominator برابر نہیں ہے اس لئے میں کیا کروں گا ان دونوں کو multiply کروں گا 2 1 جا 2 ان دونوں کو multiply کریں گے تو نکل جائے گا 8 اور ان دونوں کو multiply کریں گے تو plus میں آ جائے گا 1 8 اور 1 کتنا ہو جائے گا جوڑ کر کے 9 ہو جائے گا تو 9 by 2 ہمارا 6th term وہی پر اگر ہم کو 7th term نکالنا ہے تو 7th term نکالنے کے لئے a6 کا requirement ہے اور a6 9 by 2 ابھی ہم لوگ نکالے ہیں plus d کا value 1 by 2 دیا ہے یہاں پر دیکھو دونوں کا denominator same ہے تو اس کو میں صدہ 2 لکھ رہا ہوں اور اوپر والے کو بھی as it لکھ رہا ہوں تو finally یہ بن جائے گا 10 by 2 اور کٹ کے یہ ہو جائے گا بچوں 5 کے برابر تو ہم نے a5 بھی نکال لیا a6 بھی نکال لیا اور a7 بھی نکال لیا اور یہی ہم لوگوں کیا کرنا تھا find کرنا تھا